بسم اللہ الرحمن الرحیم زندگی بھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا پیغام دیا جس روز بعثت کا پہلا روز پہلا لمحا اسی روز اپنی نبوت کا اعلان کیا اور اسی روز امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصایت و وزارت کا بھی گویا اعلان فرما دیا اسی روز دعوت دلعشیرہ میں جب کہا اللہ کا پیغمبر بنا کر مجھے اللہ نے اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا میں اس کا پیغمبر ہوں یہ پیغام لائے ہوں روز آخرت تمہارے سامنے ہیں اللہ تمہارا خالق ہے شرک نہ کرو کفر نہ کرو اور دیکھو آج جو میری تصدیق کرے گا وہی میرا وزیر ہوگا وہی میرا جانشین ہوگا وہی میرا وصی ہوگا حضرت امیر المؤمنین علیہ صلی اللہ وسلم کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں آپ حضرات بار بار سن چکے ہیں حضرت نے فرمایا کہ یاد رکھنا یہی میرا وزیر ہوگا یہی میرا وصی ہوگا یہی میرا جانشین ہوگا اس کی اطاعت کرنا واضح ہے یہ پہلی دعوت تاریخ کے کتاب موجود اس کے بعد مختلف مواقع پر مختلف حدیثوں میں مختلف اشاروں میں آپ بار بار ذکر فرماتے رہے انا مدینہ العلم وعلی ان بابوها انا دار الحکمہ وعلی ان بابوها مختلف انداز سے امیر المؤمنین کے فضائل بیان کرتے رہے اب جو میں ارز کر رہا ہوں تاکہ امت کسی بھی مرحلے میں اس حقیقت کی تعویل میں اشتباہ نہ کرے اس لیے غدیر کا ممبر بنا کر اس پر خود پہلے جلوہ فرما ہوئے پھر علی کو قریب بلایا پھر ہاتھ میں ہاتھ لیا پھر بلند کیا اور کہا من کنت مولا فہذا علی مولا یہ گویا تعویل کی اس آخری منزل تک پہنچا دینا تھا کہ بات لفظوں میں بیان نہیں کی ہے بلکہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرا دی ہے بیعت کرا دی فرمایا کہ سلمو علی بعمرت المؤمنین سلام کرو علی ابن ابی طالب پر یہ کہہ کر کہ السلام علیکہ یا امیر المؤمنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود موجود ہیں خود موجود ہیں اور فرما رہے ہیں کہ تم سب سلام کرو علی پر یہ کہہ کر السلام علیکہ یا امیر المؤمنین اللہ وآلہ وسلم اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جاؤ سب ایک ایک کر کے بیعت کرو اعلان بیعت سلام لقب کا تعین سب کچھ فرما دیا اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ اللذین انعمت علیہم جب پڑھیں آپ تو کسی مسئلے میں اختلاف ہو سکتا ہے مگر یہ اختلاف ممکن نہیں ہے کہ اللذین میں علی شامل ہیں یا شامل نہیں ہیں توجہ ہے صراط اللذین کس کا راستہ اللذین ان لوگوں کا راستہ کن لوگوں کا راستہ جن میں کہ پہلے علی اور آخری مہدی علیہ الصلاة والسلام بہت توجہوں سے اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں وہی کل ارز کر چکا ہوں کہ صرف آپ کے ذوق کے مطابق اور ان چیزوں کا خیال نہیں ہے حقیقت قرآن یہ ہے دلائل ارز کروں گا ابھی میں ایک آیت کی طرف ارز کر رہا ہوں اشارہ اس لئے کہ ظاہر ہے کہ وقت میں